نواز شریف کی وارن گرفتاری موطل کرنے کی صدا منظور ہوئی ہے نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارن گرفتاری چوبیس اکتوبر تک موطل کر دیے گئے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں نواز شریف کی وارن گرفتاری موطل کرنے کی صدا کو منظور کر لیا گیا ہے اور نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارن گرفتاری چوبیس اکتوبر تک موطل کیے گئے ہیں نواز شریف کے دائمی وارن چوبیس اکٹوبر تک موطل کیے جا چکے ہیں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی جانب سے وارن گرفتاری موطل کرنے کی استعداد کی گئی تھی جس سے منظور کر لیا گیا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ اور ان سے تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ بتائیے جبکل اچساب عدالت نے محفوظ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے نواز شریف کے دائمی وارن چوبیس اکٹوبر تک موطل کر دیا گئے ہیں ان کے وقلہ نی پروسیکیوٹر کی جانب سے آج عدالت میں یہ استعداد کی گئی تھی کہ نواز شریف سرندر کرنا چاہتے ہیں عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں اور جو تمام تر کیسز ان کے اوپر کیے گئے ہیں وہ ان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں لہٰذا چوبیس اکٹوبر تک ان کو محل دی جائے اور ان کے جو دائمی وارنٹ ہیں ان کو موطل کیا جائیں اس پر جو ہے وہ جج نے نیپ سے ریکارڈ بھی طلب کیا تھا اور تب تک جو فیصلہ ہے وہ بھی محفوظ کر لیا گیا تھا اور بلاخر اب محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے نواز شریف کو نیپ کوٹ سے تو شاہ خانہ کیس میں چوبیس اکٹوبر تک رلیف دے دیا گیا ہے عدالت نے اس بات کی بھی ہدایات کی ہیں نواز شریف کے وقلہ کو کہ ان کی حاضری کو چوبیس اکٹوبر کو نیپ کوٹ میں یقینی بنایا جائے اور یہ ہدایات جاری کرتے ہوئے چوبیس اکٹوبر تک نواز شریف کے دائمی ورانت موطل کر دئیے گئے ہیں جی ٹھیک ہے فضانہ آپ ساتھ رہی گا نواز شریف کی وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کی درخواست جو تھی انہوں نے دائر کی تھی اور استعداہ کی گئی تھی کہ وارنٹ گرفتاری جو انہوں نے موطل کر جائیں کیونکہ میاں نواز شریف واپس آ کر عدالتوں کا سامنا کرنا چاہتے ہیں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا انہیں گرفتار نہ کیا جائے بلکہ ان کی جو دائمی وارنٹ گرفتاری ہیں انہیں موطل کر دیا جائے نواز شریف کے توشہ خانہ کیس میں وارنٹ گرفتاری چوبیس اکٹوبر تک موطل کیے گئے ہیں اور جج کے جانب سے اس بات کی یقین دہانی مانگی گئی ہے کہ چوبیس اکٹوبر کو میاں نواز شریف کی جو حاضری ہے اسے یقینی بنایا جائے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ فرزانہ بتائیے گا جج کے جانب سے مزید کیاری مارک سے یہ گئے ہیں اس حوالے سے کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں کل جج محمد بشیر حساب عدالت کے ہیں انہوں نے اس کیس کی سامات کی تھی اور آج نی پروسیکیوٹر اور میاں نواز شریف کے جو وکیل ہیں قاضی مصباح وہ بھی پیش ہوئے تھے اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ نواز شریف چوبیس اکٹوبر کو نیپ کوٹ میں ضرور پیش ہوں گے اور جو درخواست سے گزشتہ روز دی گئی تھی اس کی سامات آج ہوئی ہے اس کو آج کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس میں یہ استدا کی گئی یہ موقع فرکتیار کیا گیا کہ نواز شریف چوبیس اکٹوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ تمام تر کیسز کا سامنا کرنا چاہتے ہیں سرانڈر کریں گے جو کیسز بھی ان کے اوپر دائر کیے گئے ہیں وہ ان کو قانونی نکتے نظر سے دیکھیں گے اور ان کا سامنا کریں گے لہٰذا عدالت سے یہ استدا کی گئی تھی کہ چوبیس اکٹوبر تک ان کے ورنٹ گرفتاری موطل کیا جائیں عدالت کی جانب سے یہ بھی وقلہ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کوئی زمانہ دائر کی گئی ہے جس پر وقلہ کا کہنا تھا کہ ایسی کوئی بھی زمانہ جو ہے نیپ کورٹ کے علاوہ کہیں پر بھی دائر نہیں کی گئی البتہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواہ ضرور دائر ہے لیکن سبائی حکومت نے بھی ابھی تک اس کو چیلنج نہیں کیا ہے لہٰذا وہ نیپ کورٹ سے ریلیف چاہتے ہیں تو شاکھانہ کیس میں نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کو گرفتاری کا خشہ ہے اس کے ساتھ وقلہ نے مختلف عدالتی فیصلوں کے بھی حوالے دیا اس حق دار کا بھی حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کو بھی گرفتاری سے قبل زمانہ دے دی گئی تھی اور بعد میں انہوں نے آکے ان کیسز کا سامنا کیا جس کے بعد عدالت کی جانب سے مزید پوچھا گیا کہ کیا جو دیگر ملزمان ہیں جن میں آصف علی زرداری بھی شامل ہیں ان کا کیا بنا جس پر وقلہ نے بتایا کہ آصف علی زرداری بھی پلیڈر اور دیگر کے ذریعہ عدالتوں میں حاضری لگواتے رہے ہیں تہم ابھی تک نیپ کی جانب سے ورن گرفتاری ایشو نہیں ہوئے اور نہ ہی کسی اور کو گرفتار کیا گیا ہے اس تمام طرح معاملات کو اس کیسز کو دیکھا جا رہا ہے جس کے بعد جو ہے وہ جج کی جانب سے اس کیس کو محفوظ کر لیا گیا تھا اور نیپ سے ریکارڈ بھی منگوایا گیا تھا یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نیپ پروسیکیوٹر نے بھی اس بات کی عدالت سے اصطدا کی تھی کہ نواز شریف کے جو دائمی ورنٹ ہیں وہ چوبیس اکتوبر تک محتل کر دیا جائیں لہذا اکتوبر تک ان کے جو دائمی ورنٹ گرفتاری ہیں انہیں محتل کیا ہے یقیناً ایک بڑا رلیف ملا ہے میاں نواز شریف کو اعتصاب عدالت کے جانب سے اسے برباد کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینر صحافی اور تجزیہ کار ہے سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سلیم بخاری صاحب بڑا رلیف ملا ہے دیکھا جائے تو نواز شریف کو اعتصاب عدالت کے جانب سے چوبیس اکتوبر تک جو ہے ان کے ورنٹ گرفتاری محتل ہو جکے ہیں دیکھیں یہ توشہ خدا کیس کے حوالے سے ان کے ورنٹ گرفتاری جو جاری ہوئے تھے ان کو یعنی محتل کیا گیا ہے ابھی دو بڑے مقدمات میں جن کو مجھد میں ان کو سزا ہو گئی ہے سزا ہو چکی ہیں ان میں بھی ان کو یہ رلیف ملے گا تب ہی وہ آ کے عدالت دو ساندر کر پائیں گے یقینی طور پر یہ اتداء اچھی ہے بہت اچھی اتداء ہے ان کو بہت بڑا رلیف ایک اتبار سے مل گیا ہے لیکن یہ تو وہ مقدمہ تھا جس میں ابھی ان کو سزا نہیں ہوئی ہے صرف عدالت سے ان کو طلب کیا ہوا تھا تو جو دوسرے مقدمات ہیں ایون فیلڈ کا ہے جو دوسرہ مقدمہ ہے اس میں ابھی عزیزیہ اس میں ابھی رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمیں بتایا تھا ناؤلہ نے بھی اور خاجہ عزب نے بھی کہ جی وہ زیرو رسک ہے ان کی واپسی کے اوپر اور ان کو رلیف مل جائے گا سب کچھ جو ہے وہ تو وہ بات ٹھیک ہے اب پہلی بات خبر جو ہے وہ نکل آئی ہے کہ ان کو توشہ خانہ کے جو بارنٹ گرفتاری تھے ان کے دائمی وہ جو ہیں وہ موطل کر دی ہیں سب سکتوبر تک ان کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے اور وہ چونکہ آ بھی رہے ہیں اسی نیت سے کہ وہ اپنے خلاف تمام مقدمات کا سامنا کریں گے اور عدالت کو سرڈر کریں گے تو میرے خیال سے یہ رلیف جو ہے یہ روائیتی ہے یہ ملتا ہے اسی طرح سے جب کچھ عدالت کے سامنے سرڈر کرنا جاتا ہے تو اس کو عدالت جو ہے یہ راستہ اور یہ گنجائش اس کے لیے نکالتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق بھی تھا اور ان کو یہ حق دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میرے خیال سے باقی کا جو ہے وہ سارا بھی جلد ہی چونکہ اپیل اپیل دائر ہو چکی ہوئی ہے دوسرے مقدمات کے لیے بھی دوسرے مقدمات ہی ہے کہ سامان ابھی ساڑھے گیارہ بجے ہوگی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ سزا ہو چکی ہے اور اب اس جو کیس ہے اس کا فیصلہ آنا باقی ہے دیکھنا ہوگا کہ اس میں ریلیف ملتا ہے کہ نہیں میرے خیال آپ سے کہ وہ جو مقدمات قائم کیے گئے تھے جس طرح سے ان کی جی آئی ٹیز بنی تھی جس طرح سے اس کو نگران جج مقرر کر کے منور کیا گیا تھا ان مقدمات پر بھی چاند چیزہ نہیں ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان میں بھی ان کو ریلیف مل جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ جیسا میں نے کہا کہ جلدی ان کے دون دو کیسز کی بھی اپیل نے کہا کہ وکیل اپیل جو ہے اس لنی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریلیف ملے گا تاکہ وہ آکے زددار طریقے سے دالتوں میں پیش ہو کے مقدمات کا سامنا کر سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے فرزانا صدیقہ میں بریت کرنی تھی بہت شکریہ